موسیقی بارے میں کوئی حفظہ سرائی کریں یا اس کے متعلق کوئی تزہی کا میز رویہ اختیار کریں بلکہ دکھ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حسین گوشے جو اس معاشرے کو اس کی روایات کو مستحقم بنانے کا ذریعہ تھے جو ہمارے اخلاق کو سوارنے کا سبب تھے اور جہاں سے آنے والے انگنت شورا نے پاکستانی عدب کو پاکستانی ثقافت کو تقویت دی تھی وہ سوتے خوشک کیوں ہوتے جا رہے ہیں روپے کی ریل پیل میں وہ جو درسگاہیں تھی وہ جو دانشگاہیں تھی ان پہ جالے کیوں لٹکنے لگے ہیں فکری محاص پر اتنی تنگ نظری کیوں ہو گئی ہے اور اسی پہ گزشتہ ہفتے ہم بات کر رہے تھے اویس سے اور آسم سے اویس کا تعریف میں نے آپ سے پچھلے ہفتے بھی کرایا تھا اویس انٹرپنور ہیں اور ساتھی ساتھ اویس سابقہ صدر ہیں اوپن فورم کے اور آسم اسلامباد کی ایک یو سی کے کانسلر ہیں نوجوان سے آسددان ہیں میاں والی سے آسم کا تعلق ہے حضروں سے تعلق اویس کا ہے اویس پچھتی رفعہ بات ہوئی تھی اور آپ نے جہاں معاملہ ختم کیا تھا وہ تھا کہ ہمارے ہاں آپ جب لوگوں کو یہ آزادی دے دیں گے کہ وہ اپنے آزادی کو لائسنس کے طور پر استعمال کریں ان کے کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہ ہو تو پھر موب منٹالیٹی جنم لیتی ہے اریجنل ہی ہم نے بات کی تھی کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے اور اس میں جو دو چیزیں تھیں اس میں ہم نے گھر کے انسٹیوشن کو ڈسکس کر دیا تھا میڈیا میڈیا ریسپونسبل نہیں ہے کیا یا بہت کمیشل ہو گیا ہے یا کیا وجہ ہے کہ آپ کے خیال میں میڈیا is now part of the problem instead of being part of the solution اصل میں میڈیا جو ہے وہ صرف انفرمیشن دے نہیں رہا ہوتا وہ ذہن کی تشکیل بھی کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ذہن کی تشکیل کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے سو میڈیا کو جو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جو جو ممبر ہے اور میڈیا ہے یہ دو ادارے رہ گئے ہیں جہاں سے ذہن سازی کی جاری ہے جہاں سے انفرمیشن ڈسیمنیٹ کی جاری ہے تو اگر ذہن سازی کا یہی آپ کے پاس ایک ستون رہ گا ہے تو ذہن بنانے کے تو بہت بہت ایک عالی میار ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کی گفتگو کرنی ہے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے اگر ہم صرف اپنے پولیٹیکل ٹاک شوز کو دیکھ لیں تو شاید وہ آدابِ گفتگو کے میار پر پورے نہیں اترتے آپ آدابِ صحافت کو تو ایک سائیڈ پر رکھ دیجئے پولیٹیکل ٹاک شو ہے اور اس میں میرے بچے جس طرح کا جس طرز گفتگو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اسی طرز گفتگو کو سمجھیں گے کہ یہ ایک نوم ہے تو آپ سمجھنے کہ یہ صرف ایک مثال ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کی جو قوت ہے وہ کتنی زیادہ ہے وہ آپ کے ذہنوں میں کس طرح سے سرائط کر جاتی ہے and we are what our environment is ہم اسی کا ہم اسی کا مرکب بنتی ہیں تو دوسری جو چیز ایک جو پشلی بات کا میں ایک تسلسل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیس پچی سال پہلے تربیت کرنا اور آج کے دور میں تربیت کرنا میں بہت فرق ہو گئے اس میں مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جو معاشرہ ایک ہزار سال میں سفر تیار کرتا تھا اب وہ سفر دس سال میں تیار ہو رہا ہے جتنی انفومیشن آج کے بچوں کے پاس ہے وہ والدین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور والدین یا باقی جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ایک آلہ ذہنی سطح پہ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے میرے لیے بحثیت ہے پیرنٹ اگر میں اپنے بچوں کو آج کل کی جدید معاملات جدید ایشیوز کی اوپر ڈسکسن کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی پہلے مجھے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا جس کے بعد میں ان کے ساتھ وہ بھارتے ہیں ایش پر تو کیا کرے کوئی بشر تو وہ جو نگار ہائے فتنہ گھر ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں تو ہمیں نہ صرف ان کا ادراک چاہیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اس کو ہینڈل کرنے کا اسی مایار کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے آسف ہماری جتنے چھوٹے قصبے اور چھوٹے شہر ہیں اس میں ایک عام طور پہ جو فیڈ بیک ہمیں بھی آیا اوز نے کہا جی آپ یہ بات تو کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ دوزگار کے ذریعے کوئی نہیں ہے اور عام طور پہ چونکہ وہاں کا نوجوان بے دوزگار اور ویلا ہے تو لہٰذا وہ اپنی فریسٹیشن کہاں نکالے یہ اس کو کیسے کیا وجہ ہے مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کبھی یہی چھوٹے شہر جو تھے یہ سینٹرز آف کومرس تھے وزیر آباد میں کٹلری بنتی ہے سیالکوٹ میں سپورٹس کا سامان بنتا ہے مردان سے اور کمالیے سے خدر آتی ہے سلامالی کا سارا آرٹ بہت مشہور تھا تو وہ ہر ایک شہر نے اپنا کومرس ڈیولپ کیا تھا ہم بابو گیری پہ کیوں اتنے متوجہ ہو گئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہر چھوٹے شہر سے آنے والا آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی نوکری دیتی چاہے مجھ سے کام نہ کر رہی ہے اس پہ میں آپ سے سفاہل کروں گا لیکن مجھے بتایا گیا کہ بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد خفتی نوزایت واپس آئے گا یہ بہت طویل سوال کا جتنا بھی جواب دیں گے آسم دیں گے جی آسف میں نے سوال کرت گیا تھا جواب آپ کا شمون بھائی تینکیو وانس اگین اس ویک آپ نے مدعو کیا بات اس طرح سے کہ جو لوگوں کا انٹرسٹ تھا جو کنسنٹریشن تھی جب آپ کی اپنی ان چیزوں سے کنسنٹریشن ہٹ جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی لوگوں کا مائن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے میرے فور فادر مائنرز تھے اگر میں اس چیز سے ہٹ جاؤں گا تو ڈیفنیٹلی مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو میری تو کیوں ہٹے آپ وہ اس کام میں کیا بلائی تھی کیا آپ نے سوچا میں نے یہ نہیں کرتا سٹینٹھ نہیں تھی سٹیبلیٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے چیزوں کی پرویئن نہیں ہے سب سے جو مین فوکس ہے وہ پاکستان کا جو امیج آوٹر ورلڈ میں بن چکے ہیں دیکھیں ہم لوگ مائننگ کر رہے تھے سالٹ کی اگر ہم اس چیز سے کتنی پروڈکشن کر لیں گے پاکستان کے اندر کتنی چیزوں کی خفت ہوگی دیفنیٹلی ان دی اینڈ جس میں ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے اسے ایکسپورٹ کرنے کے لیے مجھے اور سورسز کی ضرورت ہے اگر وہ سورسز مجھے میری گورنمنٹ پروائیڈ نہیں کرتی تو مجھے ایک ایسے روزگار کی طرف جانا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں کو بھی پالنا ہے مجھے اپنے بچوں کا فیوچر بھی دیکھنا ہے مجھے اپنی ڈیلی کی نظام کو بھی دیکھنا ہے اب اس میں سیچویشن یہ آ جاتی ہے کہ جو آپ کا سارا کامرس ہے وہ تباہ ہو رہا ہے جو آپ کے وہاں پر باقی عزیزوں اقربار ہے کیا وہ پیشے سے منسلک نہیں رہی یا انہوں نے کیا کیا جی وہ پیشے سے منسلک رہے شمون بھئی بلکل آج بھی وہ پیشے سے منسلک ہیں تو کیا ان کا کارباد چل رہے ہیں لیکن ان کے بچے اسی تیم میں چل رہے ہیں وہ وہی کولو کے بیل ہیں جس میں ان کے باپ چل رہے تھے جس میں ان کے دادا چل رہے تھے وہ آج بچے بھی اسی تیم کے اوپر چل رہے ہیں وہی ڈیلی کی لیبر ہے وہی ڈیلی کا کمان ہے وہی ڈیلی کا کھان ہے تو اس میں کیا برا ہے اس میں برا یہ ہے مجھے ہی سمجھ میں آنا ہے اسے کیوں ہم برا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک انسانیت کی فطرت کے اندر آپ آ جاتے ہیں کہ مزید سے مزید تر کی طرف جب آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک خواہش ہے اور یہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک اپگریڈ کرنا ہے لیکن یہ ترقی ساری کی ساری خواہش پہ ہے ساری انسانی ترقی اور خواہش کرنے قطعن برا نہیں ہے جو ہاتھ میں ہے اس کو انجوئے کرنے کی قناعت ہے لیکن خوب سے خوب ترقی تلاش کا حکم بھی ہے مجھے یہ بتائیے ایک نکتہ ہم نے وہاں سے پکڑا چونکہ انہیں یہ لگا کہ اب یہ جو دریا ہے یہ شیلو ہو گیا ہے میرے تیرنے کے قابل نہیں رہا تو مجھے اب سم اندر میں چلے جانا چاہیے لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ وہی پر انہی چھوٹے شہروں میں نئی اپورچنٹیز یا کچھ نیا کرنا یا اس کو ایکسپینڈ کرنا ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوا کہ سیل کوٹ میں ہوا دیر آر سکس سٹوریز اس کے برعکس اب وزیر آباد کی کٹلری کا وہ نام نہیں ہے جو گجرات کے پنکوں کا ہے تو دیر آر سکس سٹوریز ان دیر آر سم فیلیرز ان دونوں کو کیسے ہم دیکھیں گے اصل میں ہم اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک بڑی جو دکھ والی بات ہے کہ ہمارے ہاں ادارے بنے ہیں ادارے بنانا آسان کام نہیں ہوتا ادارے بنے اور بن کے تباہ ہو گئے ہیں سمال ان میڈیم انڈسٹری بھی میں اس کو ایک اداری کے نظر سے دیکھنا ہوں ابھی تقریباً ایک مہینہ پہلے کے بعد میں اپنے خصبے حضر ہو گیا اور میں وقت تھا تو میں پرانے بازار نکل گیا یہ جو بازار تھا یہ ذری کی چپلیوں کے لیے مشہور تھا وہاں پہ تقریباً سو کے قریب دکانے تھیں اور بہت میاری کام ہوتا تھا اسی طرح سے وہاں پہ نسوار کی جو پروڈکشن تھی کیونکہ ٹوبیکو وہاں اس بیلٹ میں پروڈیس ہوتی ہے تو وہ ہر گلی محلے میں نسوار کی چھوڑی چھوڑی فیکٹریز بنی ہوئی تھیں گھروں کا حال یہ تھا کہ ہر دوسرے گھر کی خاتون یا خواتین اس ایکنومک ایکٹیویٹی کا حصہ تھی آج اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو اس کا نشان تک نہیں ملتا آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس گلی اس محلے اس بازار میں کبھی ذری چپلی بنتی تھی یا نسوار کی پروڈکشن ہو رہی تھی ختم ہو چکا ختم ہو چکا اور یہ اگر یہ امریکہ کا شہر ہوتا تو وہاں پہ ہارورڈ کی ایک کیس ٹیڈیس پہ ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہوا اتنی زبردست کل اتنی زبردست ایکنومک ایکٹیویٹی وہ غائب ہو گئی شہر چار گناہ بڑا ہو گیا پاپولیشن کے حساب سے ایکنومک ایکٹیویٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی اب جانہ کی پلاسٹک والی چپلی ہے ذریع کی چپل نہیں خواتین ازاد ایک چھوٹا سبیک اور بیک کے بعد اسی نکتے پہ بات جاری رکھتے ہیں اب ایسیو بھئی ٹاکنگ آباوٹ دی فیکٹ کہ حضروں میں ایک پورا جو کامرش کا ایک نیا ایریا ایریا ڈیولپ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب وہاں کیا ہوتا ہے اب بے روزکاری ہے بچے جو ہیں جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت فرسٹریڈ ہیں حضروں میں بہت کچھ ہوتا تھا حضروں میں سپورٹس کا کلچر تھا سپورٹس کا کلچر ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سپورٹس کے میدان بھی تھے اور کھیلنے والی بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو احتمام کرتے تھے وہ کلچر ختم ہو گئے اب وہاں پہ سپورٹس آپ کو دکھتی نہیں بچے جو ہیں وہ ان کے باتے اپرچونیس نہیں ہیں وہاں پہ فرسٹریشن ہے وہاں پہ ہر گھر کا دوسرا جو بچہ ہے وہ باہر جانے کے چکروں میں ہیں بکیز اب باہر جانا شاید اتنی بڑی یا دشوار بات نہیں لگتی ان کو کہ ٹھیک ہے ہم باہر جا سکتے ہیں سو اکثر بچے باہر جا کے سٹرگل کر کے جب واپس آتے ہیں فیل ہو کے جب واپس آتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کچھ حرکت شروع کرتے ہیں اویس کی بات پہ میں آسم تمہیں کنیکٹ کروں گا یہ ایک نیا نکتہ بھی بلکل چھوٹے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھلے وہ منڈی بہاودین ہو بھلے وہ گجرات ہو بھلے وہ قصور ہو بھلے وہ شادمیاں والی ہو کہ جہاں پہ لانچوں میں بھر بھر کے بچے یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور وہ یا تو یورپ کے ساحلوں پہ مردہ پائے جاتے ہیں یا یونان کی جیل میں پائے جاتے ہیں اور وہ بھی اب جو شہروں کے سٹیبلش سٹیز ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھا مچور ہو کے یا کوئی یونیورسٹی سے پڑھنے جانا چاہتا ہے یا کوئی اسے جوب ہے تو انٹرنیٹ پہ اس نے جوب سرچ کی اس میں جا رہا ہے جو بیسک لیبر کا پرابلم ہے وہ ان چھوٹے شہروں سے آ رہا ہے یہ ڈائنمکس جو ہیں کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی یہ چھوٹے شہروں میں اتنا زیادہ کیوں ہے شمون بھئی یہ تو وہ مائنڈ سٹ ہے کہ جو یہاں پر لوگ پکھر سے بتاتے ہیں ملک صاحب کا بیٹا بائر ہوتا ہے یہ تو پوائنٹ ہے یہ دنکی لگا رہے ہیں جو کہتے ہیں میری پروڈیوسر بتا رہے ہیں وہ ہمارے منڈی بہتدین میں کہتے ہیں یہ ڈنکی لگا رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے اپنی جان کو اتیلی کے اوپر رکھے کسی دوسرے دیس کے لیے کہ وہاں پر جا کے مزدوری کروں گا تو اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں مائنڈ سٹ ہے لوگوں کا کہ فلان کا بیٹا بائر آئے یہاں پر لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ بائر انکم کر رہے ہیں اس کی انکم بائر کے حساب سے پاکستان سے کمپیر کریں گے تو چاہے وہ پاکستان میں زیادہ کم آ رہا ہو وہاں پر کم کم آ رہا ہو اچھے اس کا لطیفہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے گجرات میں بڑے کلف والا لالا موسا گجرات کھا رہی ہیں کہیں کا بھی نام لے لیں کہ وہ پرے تیار ہو کے بھائی جان جو تھے وہ بزار میں پھر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا پتر کی کرنا ہے تو انہوں نے کہا اب بجد بائیوں دینے ان کا کام یہ ہے کہ ان کا and he'll have all the fun in life کیونکہ ان کے اب باجی دبائیوں دینے تو یہ بھی تو ایک ہے نا کہ easy money and then I don't do it دوسرا شمون بھی جو سب سے اس میں important part ہے نا بندے کو یہ پتا ہے کہ میں 30 دن کام کروں گا اس کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیز یہاں پر کام نہ کرنے کو ڈی موٹیویٹ کری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو 30 دن کام کرنے کے بعد پتا بھی نہیں چلتا آپ کو اپنی پاکستان کی ہاکی ٹیم کی بتاتا ہوں انٹرنیشنل ہاکی ٹیم جو بھی ورلڈ کپ کھلنے کے لیے گئی بھی ہے ان کو 6 months بعد ان کی ویجز ریلیز ہوئی ہیں I'm talking about stars of our country ہمارے ملک کے جو ستارے ہیں جنہوں نے جا کے ہمارا نام روشن کرنا ہے آپ اپنی صحافت کے اسی میڈیا چینلز میں آ جائیں آپ private organizations میں آ جائیں پر یہ تو شہر بڑے شہروں کے مسئلے ہیں نا میں تو ہم تو بات کرویں چھوٹی شہروں میں کیا ہے چھوٹی شہروں میں وہ کیوں نہیں اپنا کاروبار کرنا چاہتے کیا وجہ ہے اور اس کیا وجہ ہے کہ کسان کا بچہ کسان کا بچہ چھوڑو تمہارا میرا بیٹا آسم کا بیٹا اس سے تم پوچھو کہ وہ کیا بنے گا وہ دنیا کا ہر مشکل پروفیشن جو ہے وہ گنوا دے گا starting for وہ ڈاکٹر انجنئر تو پرانے ہو گئے وہ کبھی کوئی بچہ یہ نہیں کہہ گا میں کسان بننا چاہتا ہوں why اصل میں modern economies یا اور under developed economies میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک غریب کا بچہ یہ تصور کر سکتا ہے modern economy میں کہ میں دنیا کا امیر دنی ناظر بھی بن سکتا ہوں اور اس کا رستہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں پاکستان میں کسان کے بچے کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اگر میں یہی کھیتی باڑی کروں گا تو میری اگلی نسلیں جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ میں اس چکر سے باہر نہیں نکل کرتا اچھا مجھے پھر یہ this is something کہ جو اگریکلچر میں آپ نے رومنٹسائزیشن اور پاورٹی کیوں کی ہے دنیا میں کہیں پر بھی اگریکلچر کا رول موڈل یہ نہیں ہے کہ ایک عورت نے گھڑا رکھا ہوا ہے سر پہ اور دو بیلوں کی جوڑی ہے اور اس کو ہاکتا ہوا جا رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا the moment you think of modern agriculture آپ کے ذہن میں wheat thresher آنا شروع ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں corporate farming آنا شروع ہوتی ہے یہاں پر آج تک دو بیلوں کی جوڑی آپ کو یوریا خاد کا اشتہار لگا لیں اس میں سوٹڈ بوٹڈ پڑا لکھا آدمی یا بینکر ہے یا خاد بیجنے مالا ہے بچارہ دہاتی اجڈ کسان ہے why جی بکیز اس 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 سیگمنٹ نے گروہ نہیں کیا ہم گروہ کرنے بھی تو نہیں دے جاتے بہت ساری وجوہات ہیں ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سٹیٹ کا بڑا اہم رول ہے ہمارے انہیرنڈز ہوتی ہیں انہیرنڈز کے ساتھ زمینیں بڑھ جاتی ہیں زمینیں بڑھتی ہیں اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ کا جو سورس آف انکم ہے اگر وہ اگری کلچر ہے تو وہ ڈسٹیپیٹ ہو جاتا ہے ہماری جیلڈ بہت کام ہے موڈن اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے جو ممالک اس وقت جیلڈ پریڈیوز کر رہے ہیں جو بیسٹ ہیں ہم اسے شاید دس کنہ کم پریڈیوز کر رہے ہیں پھر ایکنومک پریشرز ہیں لوگوں کے اخراجات بڑھ گئے ہیں تو جب تک وہ ساری ریفارمز نہیں ہوں گے تب تک یہ لکریٹیف چھوٹے کسان کے لیے یہ لکریٹیف سورس آف انکم نہیں ہے خویتین ازاد بات شروع ہوئی چھوٹے شہر کے مسائل سے جو پورے کے پورے پاکستان کو اس وقت ایک ہی جان کی کیفیت میں لے کے آ رہی ہیں اس لیے کہ وہ آگ جو ہمارے آنگن میں لگی تھی جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں گئی اب اس کی شولوں کی لپٹ ہمارے گھر کے دروبام کو جلانے پہ آ گئی ہے اسی حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی ہے کئی اشارے چھوڑے گئے ہیں بات ممبر و محراب تک بھی گئی ہے اور بات ایوانی اقتدار تک بھی گئی ہے ساتھی ساتھ بات ہماری سوچ کی اس پسماندگی تک بھی گئی ہے جو ترقی کو ابھی تک پوری طرح سے قبول کرنے سے امکاری ہے شاید مشکل مجبوری اور کہیں نہ کہیں کجی مجھ میں ہے میں آپ ہوں آپ اور میں ہم دونوں کو سوچنا ہے کہ وہ مسئلہ یا وہ مشکل یا وہ غلطی جو ہمارے اندر ہے اس کی تصیح کیسے ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی